یہ جو غلط صورت پڑھ کے آیا بتائیں نا اس پہ فتوہ لگے گا اس کو کہیں گے اب یہودی عمران کان کی تو آپ چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ کسی طرح ہم کوئی فتوہ جھاڑ سکیں کہ یہ یہودی ہے حالانکہ یہ شرم والی بات ہے اس نے کسی غیر مسلم کو مسلمان کر کے شادی کی تھی اس بات پہ فقر ہونا چاہیے تھا اس بات پہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا کہ اس نے کسی کو مسلمان کیا آپ کو بتانا چاہیے تھا اس عورت کو کہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے آپ نے اس کو اتنا تنگ کیا کہ اس کو اپنے بچے اپنا میاں یہاں ملک چھوڑ کے جانا پڑا بچے اس کے اپنے باپ کے بغیر رہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو اپنی اصلیت دکھائی کہ ہم اتنے گندے لوگ ہیں اور اس ایک بات پہ آپ اس کو استعمال کر کے اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس کو آج تک یہودی کہتے آ رہے ہیں یہ ہر چیز میں ہی ایسے آپ فرانس سے تعلقات بن رہے ہیں کسی کو مذہب یاد نہیں آ رہا اسرائیل سے تعلقات کے لیے وفت بھیجا جا رہے ہیں کوئی نہیں جاگ رہا یہ امنمنٹ ہو رہی ہے جی ٹرانس جنڈر پہ ٹرانس جنڈر کے لیے ہو رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے نا ان کے رائٹ ہیں ان کے بھی رائٹ ہیں مگر اگر کوئی بندہ کہے مجھے عورت بننا عورت کے مجھے بندہ بننا ہے تو یہ تو نہیں نا ہمارا کلچر تو نہیں نا یہ ہے تو آپ اس پہ بھی کوئی نہیں بول رہا انڈیا سے آپ کو تعلقات کھولنے یاد آگئے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ان کو بڑی آکھ لگتی ہے کہتے ہیں جی اسلامی ٹچ تھی ہے ان کے سپورٹر ایسے ہیں آپ نے دبٹا نہیں لیا ہوگا تو قیامت آجے گی ان کو لگے گا یہ تنا بڑا گناہ کیا ان کے لیے جالت سازی چوری یہ جورم ہیں یہ ان کی بی بی سر پہ دبٹا اللہ پیٹ کے پورا ملک بیچ کے کھا گئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے مگر وہ فائن ہے وہ اس پہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی چوری کی چکاری کی تو کیا وہاں لگا بھی دیا ہم پہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے چوری جالت سازی دھوکہ بلیک میلنگ کرپشن یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ کیا کہ ان کو عورتیں سپورٹ کرنے آگئے ان کی جلسے پہ یہ ٹھیک عورتیں ہی نہیں ہیں اور اس نے تو دبٹا نہیں لیا ہوا تھا اور بھئی جو تمہاری بی بی ہر جگہ جاتی ہے جو سٹیجوں پہ چڑھ کے لف جو لف جو بولتی پرتی ہے وہ عورت ہی ہے حرکت ہے اس کی عورتوں والی نہیں ہے مگر وہ عورت ہی ہے نا آپ اس کو کیوں ہر جگہ اس کے باپ اور بھائی مفرور ہے اس عورت کو آگے کر کے کیوں جاتی ہے وہ ہر جگہ عورت نہیں ہے اس کو کو گھر بیٹھو وہ عورت جائے جلسے کریں سٹیج پہ چڑھ کے لف جو بولیں تو خیر ہے دوسروں کی عورتوں کو بھی آپ سارے کو باتیں کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح گھروکی ہی نہیں ہے اتنی آپ کی جرت ہو گئی ہے اور ان کو تو شرم آنی چاہیے یوٹن کی بات کرتے ہوئے جو جلسوں میں کھڑے ہوئے مریم نوازی فرماتی تھی نا کہ عمران خان کو ووٹ نہ دینا عمران کو ووٹ دیا تو زرداری کو ووٹ ہے زرداری عمران بھائی بھائی تو ابھی زرداری کس کا ابو ہے جو بلاول کہتا تھا کہ جی یہ زیاہ الحق کی پیداوار ہے یہ نجائز اولاد ہے یہ یوٹن نہیں ہوتا وہ جو ڈیزل صاحب فرماتے تھے عورت کی حکومت ہی جائز نہیں ہے ابھی اسی عورت کو کندے پر بٹھا کے گھوم رہے ہوتے تو یہ یوٹن نہیں ہوتا بی بی صبح فرما کے جاتی ہے کہ جی بینچ فکسنگ ہو رہی ہے دوپہر کو اسی عدالت کے آکے بھیک مانگنے پہنچ جاتی ہے کہ مجھے پاسپورٹ واپس کر دو تو یہ یوٹن نہیں ہوتا ہے یہ مطلب ان کو سارے ان کے حلال یوٹن ہے جس کا پیٹ پھارنا تھا اس کے چچے نے اس کے ساتھ بیٹا ہوئے گودھ میں جڑ کے جا کے تو وہ یوٹن نہیں ہوا ان کو اپنے سارے یوٹن بھول جاتے ہیں زرداری صاحب نے فرمایا تھا نا کافلی قتل لیگ ہے ساری رات سجاد چودری کے پیر پکڑ کے بیٹھا رہا یوٹن نہیں ہوتا یہ ان کو اپنی شرم نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یوٹن ہے یا کون سارٹن ہے اسلام علیکم جی میں عثمان ملی کے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے جی اور اس مہنگائی کی کمر توڑنے کے لیے اس حکومت کی کمر توڑنے کے لیے عوام بھی گرو سے نکل آئے ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں عوام کی بڑی تعداد لبرٹی چوک پہنچ چکی ہے کپتان کے جو اگلا لاحعمل ہے اس کا بے سبری سے لوگ انتظار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے کپتان کی سب سے بڑی جیالی سپورٹر سنم عام بندے کا کیا حل کر دی ہے جو مہنگائی ہے ایک میڈل کلاس جو بند ہے اس کا کیا حل کر دی ہے آپ کی نظر میں تو یہ جو بڑے دعوے کر کے آئے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کر رہے ہیں ہم تو ایسے ہم تو ویسے اب بتائیں نا لوگوں کو انہوں نے کیا حل کی ہے اب کیوں روتے ہیں مفتہ صاحب آ کے ٹی وی پہ کہ آنسو بھا بھا کے ٹسوے بھا بھا کے کہ مر گئے اور ہم سے تو ہوا نہیں رانہ سانہ اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم سے تو مہنگائی کابو نہیں ہوئی بلکل ٹھیک بات نہیں ہوئی تو پھر تم لوگ کیا کرنے آئے تھے لوگوں کو بتاؤ نہ کہ تم لوگ کتنے نلائے کو اب تماشے نہ کر کے دکھاؤ تم لوگوں نے ٹھیک کرنا تھا لوگ بکے مر رہے ہیں اب جہاں سلاب ہے وہاں پہ اتنی امداد آ رہے ہیں اور وہاں جا ہی نہیں رہی ہے وہاں لوگ ایک آٹے کے پیکٹ کے لئے ایک دوسرے سے لڑ مر رہے ہیں کہ وہاں پہ کھانے کا روٹی ہی نہیں ہے اور یہ باہر ہے یاشیاں کر رہے ہیں یہ پان پانس ہزار پر ڈے کے کمرے میں سٹیک کر رہے ہیں وہ بی بی وہاں پہ پینتیس ہزار کے اس نے تین بیک پینتیس ہزار ڈالر کے تین بیک کری دے ہیں کل اس نے ہمارے مورنگ زیب نے مطبعہ ان کو شرم بھی نہیں آ رہے ہیں یہ لوگ اتنے بے شرم لوگ ہیں عوام کے پیسے پہ یاشی کر رہے ہیں باہر جا کے کہتے ہیں کہ سلاب زدگان ہیں ہمارے لیے پیسے دو ملک کے اندر سلاب آیا ہوا ان پہ یقین کون کر رہے ہیں یہاں پہ شازیہ مریز صاحبہ کہہ رہی ہیں ہیکرز نے عملہ کر دیا اب وہ بچے ہیں انہیں نہیں پتا کہ ہیکرز کون عملہ کس نے کیا ہیکرز وہ اس طرح کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کو کسی نے ایک روپیہ دیا ہی نہیں ہونا ان پہ تو کوئی ایک آنے کا بھی بروسہ نہیں کرتا اور اتنا تو ان کے دل نہیں ہے کہ یہ اپنے پاس سے نکال کے پیسے ڈال دیتے ہیں تو یہ تو اپنی عزت بچانے کے لئے انہیں کہہ کہ ہیکر رہی ہے ہیکر کے لے گیا وہ تو ہمیں بھی بتائیں ان کو کسی نے ایک روپیہ نہیں دیا ہوگا شہباز شریف بتائیں اس کو لوگوں نے کتنا فنڈ میں اس کے ریلیف میں کتنے فنڈ ریلیف میں پیسے دی ہیں کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا ان کو لوگ بروسہ ہی نہیں کرتے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بڑی باتیں کہہ رہی ہیں جی یوٹن لے گیا معافی مانگ گیا آپ نے ضرور سنا ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی نہیں تو وہ کیا چاہتی تھی ان کے باپ کی طرح عدالت پر ڈنڈے لے کے چڑھ کے وہاں پر حملے کر دیتا جو بلاول کہتا تھا کہ یہ زیاہ الحق کی پیداوار ہے یہ نجائز اولاد ہے یہ یوٹن نہیں ہوتا وہ جو ڈیزل صاحب فرماتے تھے عورت کی حکومت ہی جائز نہیں ہے ابھی اس کی عورت کو کندے پر پٹھا کے گھوم رہے ہوتے تو یہ یوٹن نہیں ہوتا بی بی صبح فرما کے جاتی ہے کہ جی بینچ فکسنگ ہو رہی ہے دوپہر کو اسی عدالت کے آگے بھیک مانگنے پہنچ جاتی ہے کہ مجھے پاسپرٹ واپس کر دو تو یہ یوٹن نہیں ہوتا ہے مطلب ان کو سارے ان کے حلال یوٹن ہے جس کا پیٹ پھارنا تھا اس کے چاچے نے اس کے ساتھ بیٹا ہوئے گودھ میں جڑ کے جا کے تو وہ یوٹن نہیں ہوا ان کو اپنے سارے یوٹن بھول جاتے ہیں زرداری صاحب نے فرمایا تھا نا کافلی قتل لیگ ہے ساری رات سجاد چودری کے پیر پکڑ کے بیٹھا رہا یوٹن نہیں ہوتا یہ ان کو اپنی شرم نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں کرتے تھے یوٹن ہے یا کون سا ٹرن ہے خان صاحب کی بات پہ تو بڑا غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن اب جب بلاول کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو ہمیں وہاں سے غم و غصے کی سٹیٹمنٹ نہیں سننے کو مل رہی کیا وجہ شرم والی بات ہے کہ آپ کے ملک میں اگر آپ کو کوئی بات کر دے آپ کو کوئی آپ کو کوئی آپ کو کرٹسائز کر دے آپ مرنے والے ہو جاتے ہیں آپ گھمکیاں لگانے لگ پڑتے ہیں آپ کو غم و غصے آ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو کوئی بات نہیں کر سکتا اگلا وہ بے وکوف انسان باہر بیٹھ کے آپ کے بارے میں عزت افضائی کروارا ہے آپ کی کہ آپ کسی کی چاکری کرتے تھے وہ آپ کو کنٹرول کرتا تھا ان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی جب وہ حکومت میں تھا تو یہ کہتے تھے وہ سیلیکٹیٹ ہے اس کو لے کر آئے ہیں وہ دمی ہے وہ کٹ پٹلی ہے یہ بلاول صاحبی فرماتے تھے کہ وہ کٹ پٹلی ہیں اور اب وہ باہر جا کے فرما رہا ہے کہ یہ سب کو کنٹرول کرتا تھا آئی ایس آئی بھی اس کی نوکر تھی اور وہ جو یہاں بیٹھ رہے ہیں سیلیکٹیو غصے والے ان کو نہ شرم آ رہی ہے ان کو نہ غصہ آ رہے ہیں ساری دنیا میں بیستی ہو رہی ہے جو تفضائی ہو رہی ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں حالات جا کس طرف رہے ہیں کل کو خدا نہ خواستہ جیسے آئی ایم ایپ بھی کہتا ہے ملک تیزی سے ڈیفولٹ کے طرف جا رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر ہو جاتا ہے ذمہ داری کس کے سر پہ ہوگی دیکھیں آپ جب آئے تھے تو اٹھارہ عرب روپیہ تھا خزانے میں ابھی آٹھ عرب ہے کہ سات عرب ہے تو وہ اب آپ جب ایسے نالائکوں اور چوروں کا پکڑا دیں گے یہ تو سب کو بتا تھا کہ وہ حکومت اس لئے تو نہیں لے رہے کہ انہوں کو لوگوں کے فکر تھی ان کی اپنے کتنے بندی ٹی وی پہ بیٹھ کے مان چکے ہیں کہ ہم نے اپنے کیس معاف کروانے تھے اگر ہم اپنے کیس نہ معاف کرواتے تو یہ ہمیں چھوٹتا نا وہ اپنی لیا ہے جب وہ آئی ہے حوام کے لیے نہیں تھے تو ان کو کیا لگے کہ کوئی مر گیا یا مہنگائی ہو گئی یا حالات خراب ہو گئے اب کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو رہی نہ مارکیٹ ریڈ پہ نہ ڈالر پہ نہ لوگ زلیل ہوتے پہ رہے ہیں اس پہ ابھی سب کیک چل رہا ہے ان کے مطابق یہ تقریر وہ تھی جس کا اثر اور آج تک لوگ اس کی طریفے کرتے رہے کہ یہ تھوکوالی تقریر گئی ہے کوئی معاظنہ بند ہے اس کا اور وہ بھی گئی ہے اور یہ جو غلط صورت پڑھ کے آیا بتائیں نا اس پہ فتوہ لگے گا اس کو کہیں گے اب یہودی عمران گان کی طرح چھوٹی بات پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ کسی طرح کوئی فتوہ جھاڑ سکیں کہ یہ یہودی ہے حالانکہ یہ شرم والی بات ہے اس نے کسی غیر مسلم کو مسلمان کر کے شادی کی تھی اس بات پہ فقر ہونا چاہیے تھا اس بات پہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا کہ اس نے کسی کو مسلمان کیا آپ کو بتانا چاہیے تھا اس عورت کو کہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے آپ نے اس کو اتنا تنگ کیا کہ اس کو اپنے بچے اپنا میاں یہاں ملک چھوڑ کے جانا پڑا بچے اس کے اپنے باپ کے بغیر رہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو اپنی اصلیت دکھائی کہ ہم اتنے گندے لوگ ہیں اور اس سے ایک بات پہ آپ اس کو استعمال کر کے اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس کو آج تک یہودی کہتے آ رہے ہیں حالانکہ یہ تو فقر کانے والی بات تھی اس نے کسی کافر کو مسلمان کر کے سشادی کی تھی مسلمان کیا ٹھیکے دار بنے پھڑتے ہیں یہ لوگ لیکن جب بل پاس ہوتا ہے ایک آپ نے پتہ ہی ہوگا آپ کو اس کے بارے میں لوات ادام کر دی جاتی ہے فرانس جنڈر بل کے نام سے بتایا کچھ گیا لیکن بزے پڑتا اس کے جو حقائق تھے وہ کچھ تھے تب کہاں دیئے سارے مذہب کٹھے کے یہ ہر چیز میں ایسے ہیں آپ فرانس سے تعلقات بن رہے ہیں کسی کو مذہب یاد نہیں آرہا اسرائیل سے تعلقات کے لیے وفت بھیجے جا رہے ہیں کوئی نہیں جاگ رہا یہ امینڈ بینڈ ہو رہی ہے جی ٹرانس جنڈر پہ ٹرانس جنڈر کے لیے ہو رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے نا ان کے رائٹ ہے ان کے بھی رائٹ ہے مگر اگر کوئی بندہ کہے مجھے عورت بننا ہے عورت کے مجھے بندہ بننا ہے تو یہ تو نہیں نا ہمارا کلچر تو نہیں نا یہ ہے تو آپ اس پہ بھی کوئی نہیں بول رہا انڈیا سے آپ کو تعلقات کھون لیں یاد آگئے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ان کو بڑی آکھ لگتی ہے یہ کہتے ہیں جی اسلامی ٹچ تھی ہے ان کے سپورٹر ایسے ہیں آپ نے ڈبٹا نہیں لیا ہوگا تو قیامت آجے گی ان کو لگے گا یہ اتنا بڑا گناہ کیا وہ اس نے ڈبٹا نہیں لیا ہوا ان کے لئے جالت سازی چوری یہ جرم ہی نہیں ہے ان کی بی بی سر پہ ڈبٹا اللہ پیٹ کے پورا ملک بیچ کے کھا گئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملکے مگر وہ فائن ہے وہ اس پہ آرام سے کہہ دیتے ہیں جی چوری کی چکاری کی تو کیا وہ لگا بھی دیا ہم پہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لئے چوری جالت سازی دھوکہ بلیک میلنگ کرپشن یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں ان کے لئے بڑا مسئلہ کہہ کے ان کو عورتیں سپورٹ کرنے آگے ان کی جلسے پہ یہ ٹھیک عورتیں ہی نہیں ہیں اور اس نے تو دبٹہ نہیں لیا ہوا تھا اور بھئی جو تمہاری بی بی ہر جگہ جاتی ہے جو سٹیجوں پہ چڑھ کے لف جو لف جو بولتی پھرتے ہیں وہ عورت ہی ہے حرکت ہے اس کی عورتوں والی نہیں ہیں مگر وہ عورت ہی ہے نا آپ اس کو اس کو کیوں ہر جگہ اس کے باپ اور بھائی مفرور ہیں اس عورت کو آگے کر کے کیوں جاتی ہے وہ ہر جگہ عورت نہیں ہے اس کو کو گھر بیٹھو وہ عورت جائے جلسے کرے سٹیج پہ چڑھ کے لف جو بولنے تو خیر ہے دوسروں کی عورتوں کو بھی ہم سارے کو باتیں کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح گروکی ہی نہیں ہے اتنی آپ کی جورت ہو گئی ہے خان صاحب نے ان کو بہت ڈیل دی ہے پہلے یہ نیب کے اوپر ترامیم کرتے ہیں جب کیس اپنے ہاں ختم ہو جاتا ہے باہر نکل کے کہتے ہیں ہم سرخ رو ہوگے کیسی منافقہ تھی کیسی بات ہے کہ وہ عورت نے کل 35 ڈالر کے تین بیگ مگھا ہے اس کا بیٹا 27 لاکھی شال لے کے گھومتا ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے گھروں میں رہتی ہے اور عدالت میں وہ کہہ رہی ہے یہ جدادیں مجھے تو نہیں نہ پتا کیسے بنی ہیں مجھے پتا نہیں اس کے فائدے حیاشیاں میں ہی اٹھا رہی ہوں میرے بچے حیاشیاں کر رہے ہیں مگر مجھے کا پتا میرے پاس کہاں سے آگئے تو میں ذمہ دار تو نہیں مطلب یہ کونسا قانون ہے آپ اس پیسے بے عیاشی کر رہی ہیں مگر آپ کو اس پیسے کا حساب نہیں دینا اور بے شرموں کی طرح باہر آ کے بتا رہی ہیں کہ دیکھا یہ میں نے تو نہیں کمائی تھی وہ تو ہمیں بھی پتا بی بی تم ایک دن کا ہی نوکری کرنے کے قابل نہیں ہو تم اتنی نلائی کو تم سکول بھی صرف آرچہ کالیج کے راکت بھرتی ہوئی ہو پارٹی تمہیں اپنی باپ کی وجہ سے ملی ہوئے تو ہمیں بھی پتا تمہارے سولہ سال کے بچے عرب پتی تھے بھائی تمہارے تو وہ حساب دینا کہاں سے آیا تھا وہ پھر آپ حرائس کرنے نکل پڑتے ہیں عورتوں اور بچیوں کو ایک بارہ سال کی بچی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا پر ان کے سولہ سال کے گینڈے جو ہیں وہ عرب پتی ہو سکتے ہیں مگر ایک بارہ سال کی بچی کا پولٹیکل اپینین نہیں ہو سکتا اس کو سیاست میں انٹرس نہیں ہو سکتا حضم کیوں نہیں آتا جیسے سپورٹر ہوتے ہیں جیسے میں اگر کو بیان دیتی تو عمران خان کا اسے لینا دینا نہیں ہے وہ مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے مگر آپ اتنی آپ آپ ایک پارٹی کی صدر بن گئے ہیں چلے گلتی سے بن گئے ہیں آپ اپنے افیشل پیس سے چھاپ رہی ہیں کہ یہ فتنہ فساد کر رہا ہے مذہب کارٹ اپنے پیس سے کھیل رہی ہیں اور اتنے اتنے بڑے آپ کے ہنہ پرویز بڑت جیسی ہے اپنے اپنے اکاؤنٹ سے کہہ رہی ہے بچی کی کیسی تربیت کی ہے بچی کو اس کی ماں نے کا چوری چکاری کرنا سکھا دیئے آپ کا مطلب ہے چور کو چور نہ کہو لیکن بچی سیاست میں بات نہ کرے وہ کیوں اس کا رائٹ ہے ہر بچے کا ہر باہر انسان کا رائٹ ہے وہ اگر پولٹکس میں انٹرسٹ لیتا ہے تو آپ کون ہے روپنے والے آپ نے لکھوائی ہوئی ہے کہ ہمارے نام پہ ساری چوریاں بھی ہم نے کرنی ہے سیاست بھی صرف ہم کریں گے اور یہ بارہ سال کی بچی مگر یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں اگر یہ دس مہینے کی بچی کو جیل میں رکھوا سکتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے بدلہ لینا تھا یہ آدھی راتوں کو لوگوں کے بیٹروموں میں لوگ گسا سکتے ہیں کسی بھی غیرت مند کو جس میں ذرہ سی بھی غیرت ہو آپ اس کو بتائیں نہ کہ آدھی راتوں کو کسی بھی کمرے میں گسنے وہ کہے گا غلط کام کیا تھا مگر وہ اتنی گریوی عورت ہے کہ جس نے یہ کام کروایا اس کو کہہ دی یہ ہمارا ہیرو ہے تو آپ اس عورت سے کیا امید کرتے ہیں وہ یہی کرے گی بہت شکریہ آپ کے وقت کا جو عوام ہے وہ یہاں پر موجود ہے خان صاحب کے اگلے لاحہ اعمل کا یہاں پر بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان اور میں عثمان ملک